بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ تھرپارکر میں جو یہ سٹیڈی ہوئی اور اس کے بعد جو نتائج ہوئے اس کے حوالے سے پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیل احمد صاحبہ چلن موٹیویشنل سپیکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا سندھ مینٹل ہیلتھ آتھارٹی کے چیرپ مین سینیٹر ڈاکٹر کریم خالی صاحب نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر کریم خالی صاحب آپ اس تقریبے میں موجود تھے یہ پوری ریپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہے سر پہلے تو وجوہات پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں آپ بھی لیکن سر اس وقت اب تدارک کے حوالے سے کس کے اب حل کی جانب کے اس کو بہتر کیا جائے کیا اقدامات اب کیے جا رہے ہیں اور کیا ہونے چاہیے جی ڈاکٹر صاحب یہ ریپورٹ جو ہے تقریباً میں نے ہی بنائی ہے ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہیں جو یونیورسٹیز کے ہے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے سرکوز جی انسٹیٹیوٹ آف سیکیٹری ہے سنی یونیورسٹی ہے تو یہ بہت بڑے بڑے آسن کے ہیلڈ اپارٹمنٹ تو اب اقدامات جو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو تھری ٹو فائف پینل کوٹ میں ہے اس کو اپنش کے اس میں یہ ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اس کو ایک سال سزا ہے اور اس کو پرائیس ہے یہ انگریز کا قانون تھا انگریز نے نائیٹین سیسٹی ون میں قتم گیا ہے ہندوستان نے تین چار سال پہلے قتم گیا ایزا سینیٹر میں نے کوشش کی تھی سینیٹ میں پاس ہو گیا تھا پر نیشنل اسیمبلی میں نہیں ہو سکا ایک یہ بات ہے دوسرا سوسائٹ پروینشن بل جو میں نے سید مراد علی شاہ سی ایم صاحب سے بات کی ہے کہ وہ سند اسمبلی میں آنا چاہیے کہ کون کون سے جو گورنٹ پین کرے پیسٹی سائیڈز ہیں میڈیسنز جو لوگ کھا کر ہوتے ہیں دوسرے جو ایک دعمت ہے جو نوجوانوں کے لیے بلے گراؤنڈ سارے سوٹے میں سارے پاکستان میں ہونے چاہیے اسی طرح عورتوں کے جو بڑے تو یہ ہم نے سجس کی ہے پر سب سے بڑھ کر یہ ہی ہے کہ سوسائٹ کو ڈی کربنلائز کیا جائے سیکشن تھری ٹو فائف کو ختم کیا جائے دوسرا سر دس سے لے کر تیس سال کے بچوں کی ریشو تقریباً کچھ چھاسی پرسنٹ ہے جو اس وقت خودکشی میں ہے سر ان کی تربیت کے ان کی منٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے یہ کیا اقدامات ہونے چاہیے سر دیکھیں یہ ساری دنیا میں جو ہے سوسائٹ اگر آپ سٹیڈی کریں گے تو نوجوانوں میں یہی فکر ظاہرہی ہے انٹرنیشنل کی تو یہ یہی ریفلیکٹ رہا ہے کیونکہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے پلسپ ہوتی ہے جی ڈاکٹر سب ڈاکٹر سب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایک جانب تو یہ پروسیجر ہے جو لیگل اور آئینی طور پر دیکھا جائے گا لیکن جو تربیت کی ڈاکٹر سب آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر محیز وہ ضروری ہے اس کی جانب حکومتوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے کہ وہاں پر مواقع ایسے بنائے جائیں ان علاقوں میں کہ وہ بڑا ضروری ہے جہاں پر والدین سر آپ والدین کی بات کر رہے تھے میرا بھی وہی موقع ہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ فوٹیج جو ہے وہ ہم آہ جی ڈاکٹر سب آپ دوبارہ سے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آہ جی سر آپ کی آواز کٹ کی دیسے جی سر میں حصل میں سپر آئے پر ہوں اور اس لی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے جی میں سر اقدامات کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے سر اقدامات وہاں پر کہ جہاں والدین کی بھی تربیت ہو کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکے بچوں کو انگیج رکھا جائے تاکہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں اس پر کیا کام ہو رہا ہے سر یہ تو سارے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ سوسائیٹ کی فکر ساری دنیا میں سی نوجوانوں کے حوالے سے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ سپورٹس پر دھیان سپورٹس پر دیا جائے اور سپورٹس پر دیا جائے اور سپورٹس پر آپ کا شکریہ بھی کہ آواز کا ڈسٹرائشن آ رہا ہے تو بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے دیا جانا بھی کام جو ہے وہ تمام باقی اداروں کا ہے کہ سکولز ایڈوکیشن اس طرح سے بہتر ہو اس کے اندر کو کرکولر اور ایکسٹرا کرکولر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ شامل حال ہوں تو پھر جا کے بچے اس میں انگیج رہیں تو اس قسم کے معاملات نہ ہو لیکن ڈاکٹر جی آپ کچھ بات کرنا چاہیے جی 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 برکل میں کہنا چاہتی ہوں ابھی آپ اسادزہ کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی توانائیوں کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے ہمارا اس پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں میں انرجی بھی بہت ہے آئیڈیاز بھی بہت ہیں اور وہ اپنی توانائیوں کا صحیح ہم سے استعمال نہیں کر رہے اس کا کرونا کی جو صورتحال ہے جو بچوں کے تسادزہ کے تدریے یا والدین کی اسی طرح سے حکومتوں کی ذمہ داری سب مل کر یہ کریں گے تو بہت ہوگا ڈاکٹر محید صاحب آپ کا انیل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے